میں ڈاکٹر فہیمہ مانواری کولیج رانچی ہماری پیاری بچیوں ہیں دابرز آج میں آپ لوگوں سمیٹر فور کا پیپر ون میں خطوط غالب کے مطالب کچھ بات بتاؤں گی جس سے آپ اور فرمائے مرزا صد اللہ غالب کی شخصیت کو کون نہیں جانتا ہمارے ملک میں تو یہ عالم ہے کہ اگر کسی کو تھوڑی بہت اردو کی سوج بوجھ ہے تو سب سے پہلے غالب کا نام لیتا ہے سمجھے ہیں سب سے پہلے غالب کا نام لیتا ہے بحیث شاعر وہ اتنے مقبول ہیں کہ عام لوگوں کو بھی ان کے اشار زبانی یاد ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نصر نگاری میں اپنا کوئی مقام نہیں رکھتے بلکہ جیسی انفرادیت ان کو شاعری کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے ٹھیک اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ نصر نگاری میں انہوں نے اپنا مقام پیدا کیا سمجھے ہیں اور بحیثیت نصر نگار بھی ایسے زمانے میں جبکہ رنگینی اور قافیہ پیمائی انشاء پردازی کا اصل سرمایہ سمجھی جاتی تھی انہوں نے نصر میں ایک نئی راہ نکالی سادہ پرکار حسین و رنگین نصر اور یہ مقام ان کو ان کے خطوط نگاری کے وجہ سے حاصل ہوئی ہے سمجھ گئے ہیں جس طرح قدیم نصر میں مجسہ و مقفہ جملے استعمال کیے جاتے تھے اسی طرح زمان قدیم مقتوب نگاری میں بھی جملو کی آرائش و جیبائش پر پوری توجہ دی جاتی تھی پڑھنے والے کو اس میں زندگی کی حرارت نہیں ملتی تھی لیکن مرزہ غالب نے اس فرسودہ روش کو ترک کر کے اردو خطوط نویسی میں ایک ایسے انقلاب برپا کر دیا انہوں نے خطوط کو زندگی کی حرارت بکشی سادہ اور فہم عام زبان کا استعمال کیا جس میں بے تکلف عبارتیں ہوتی تھیں مجسہ و مرسہ عبارتوں سے گریز کیا کرتے تھے غالب خط نہیں لکھتے تھے بلکہ بات چیت کرتے تھے گرچہ یہ مقالمہ ایک طرفہ ہوتا تھا سمجھ گئی لیکن مکتوب الہیہ کو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا غالب ان کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں غالب کے خطوط معلومات کا خزینہ ہوا کرتے تھے ان سے اس دور کی سیاسی سماجی زندگی کے سلسلے میں اہم معلومات حاصل ہوتی تھی خاص طور سے ایام غدر اور اس کے بعد کے چشم دید حالات ان کے خطوط ہی سے معلوم ہوتے ہیں انہوں نے بہت سے خطوط اپنے شاگردوں کے نام لکھیں اپنے شاگردوں کے نام لکھیں جن میں ان کے کلام پر اصلاح دینے اصلاح دینے کے ساتھ ساتھ زبان و بیان کے نکات بھی بتائے گئے ہیں مکتوب نگاری کی سنف غالب کے خطوط کو نمائع مقام حاصل ہے غالب کے خطوط کے دو مجموعیں اود ہندی اور اردو مولا کے نام سے شائع ہو کر مقبول عام ہو چکے ہیں سمجھ گئی یہ دو خطوط ان کے مجموعیں خطوط کے بہت مشہور ہیں انہوں نے اپنے خطوط کے ذریعہ سے اردو نصر میں ایک نئے موڑ کا اضافہ کیا البتہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ مرزا غالب کے مقصوص اسلوک کو آج تک ان کی طرح کوئی عدیب نہ نبھا سکا غالب کے خطوط آج بھی ندرت کلام کا بہترین نمونہ ہے غالب کے خطوط میں تین بڑی خصوصیات پائی جاتی ہیں جن سے آپ لوگ غور فرمائیے اور اسے یاد بھی کر لیجئے گا اول ہے کہ انہوں نے پرتکلف خطوط نویسی کے مقابلے میں بے تکلف خطوط نویسی شروع کی دوسری یہ کہ انہوں نے خطوط نویسی میں اسلوب اور طریق اظہار کے مختلف راستے پیدا کیے سمجھ گئی تیسرے یہ کہ انہوں نے خطوط نویسی کو عدب بنا دیا ان کے مطالق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے محمد شاہی رویشوں کو تر کر کے خطوط نویسی میں بے تکلفی رواج دیا اور القاب و عداب و تکلفات کے تمام لوازمات کو ختم کر ڈالا سمجھ گئی جدید نصر کی ابتدا ہے انہی کے خطوط سے شروع ہوتا ہے شبلی نے ایک مقالے میں لکھا ہے کہ اردو انشاء پردازی کا آج جو انداز ہیں وہ جس کے مجدد اور امام سرسید مرہوم تھے اس کا سنگ بنیاد دراصل مرزا غالب نے رکھا تھا سمجھ گئی غالب نے اپنے خطوط کے ذریعہ جس جدید نصر کی بنیاد رکھی تھی اسی پر سرسید اور ان کے رفقہ نے ایک جدید اور قابل دید امارت کھڑی کر دی جس کی پہچان سادگی سلاست اور بے تکلفی اور بے ساختگی سے تھی گنجلک اور پیچیدہ انداز بیان کے بجائے سادہ مدوہ نگاری تھی اور یہی تمام محسن مقاتب غالب بنمائی طور سے نظر آتی ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ غالب جدید اردو نصر کے رہنماء ہیں بقول اکرام شیخ اس میں بھی آپ لوگ غور فرمائیے غالب نے دہلی کی زبان کو تحریری جامع پہنایا اور اس میں اپنی ذرافت اور محسن بیان سے وہ بلکاریاں کی کہ اردو اردو مولا خاص اور عام کو پسند آئی اور اردو نصر کے لیے ایک طرز تحریر قائم ہو گئی جس کی پیروی دوسروں کے لیے لازم تھی خطوط اور غالب کی شخصیت ان پر ذرا آپ لوگ نظر ثانی کیجئے اردو میں غالب پہلے شخص ہیں جو اپنے خطوط میں اپنی شخصیت کو بے نقاب کرتے ہیں مثال کے طور پر غالب کی شاعری سے یہ پتا نہیں چلتا کہ حالی نے انہیں ہیوان زریف کیوں کہا ان کے خطوط سے معلوم ہوتا ہے ان کے خطوط سے معلوم ہوتا ہے کہ غالب کی طبیعت میں ذرافت تھی غالب کے کلام سے غالب کی جو تصویر سامنے آتی ہو اس غالب کی ہے جو خیال کی دنیا میں رہتا ہے لیکن خطوط میں وہ غالب ہمیں نہیں ملتا بلکہ خطوط کے ذریعہ اس غالب کی تصویر بن کر اُبھرتی ہے جس میں زندگی بسر کرنے کا ولولا ملتا ہے جو اپنے نام سے فائدہ اٹھاتا ہے مگر اپنے آپ کو ظلیل نہیں کرتا غالب کی زندگی سراپا حرکت و عمل ہیں اس کی شخصیت میں ایک بے تکلفی بے ساختگی اور حقیقت پسندی کی موجودی اس کے خطوط سے جھلکتی ہیں غالب نے اپنے مقاتیب میں اپنے بارے میں اتنا کچھ لکھ دیا ہے اور اس انداز میں لکھا کہ اگر اس معات کو سلیقے سے ترتیب دیا جائے تو اس سے غالب کی ایک آپ بیتی تیار ہو جاتی ہے اس آپ بیتی میں جیتا جاکتا غالب اپنے غموں اور خوشیوں اپنی آرزوں اور خواہشوں اپنی محرومی اور شکشتوں اپنی احتجاجیوں اور ضرورتوں اپنی شوخیوں اور اپنی بزلہ سنجیوں کے ساتھ زندگی سے ہر صورت نباہ کرتا ہوا ملے گا غرص غالب کی شخصیت کی کامل تصویر اپنی ذات ترزجیات و تفصیلات کے ساتھ ان کے خطوط ہی میں دیکھی جا سکتی ہیں ان کے خطوط میں بے تکلوفی اور سادگی بھی بھرپور نظر آتی ہے ان کے خطوط کا مطالع کرتے وقت شاید ہی کہیں احساس ہو کہ الفاظ انتخاب یا مطلب کی تلاش و جستدی میں انہیں کاوش کرنی پڑی ہوگی غالب کی تحریر آورد نہیں آمد مولانا حالی کے الفاظ میں زیل زیل الفاظ ملحظہ ہوں مرزا سے پہلے کسی نے خطوط کتابت کا یہ انداز اختیار کیا اور نہ ان کے بعد کسی سے اس کی پوری پوری تقلید ہو سکی سمجھے سمجھ گئی انہوں نے القابات کے فرسودہ نظام کو ختم کر دیا وہ خط کو میاں کبھی برخدار کبھی مہاراج کبھی بھائی صاحب کبھی کسی اور مناسب لفظے شروع کرتے ہیں اس بے تکلوفی اور سادگی نے ان کے ہر خط میں ڈرامائی کیفیت پیدا کر دی ہیں مثلا یوسف مرزا کو اس طرح خط شروع کرتے ہیں کوئی ہے ذرا یوسف مرزا کو بلیو لو صاحب اوہ آئے جدت ترازی بھی ان کے خط میں بہت زیادہ ملتے ہیں غالب کی تحریر کی ایک نمائے خوبی ان کی جدت ترازی ہے اوہ بنے بنائے راستوں پر چلنے کے بجائے خود اپنا راستہ بناتے ہیں عام اور فرسودہ انداز میں بات کرنا ان کا شیوہ نہیں ہے انہوں نے خطوط نویسی کو اوبچ اور ایجاد کا طریقہ یہ طریقہ نو بکشا جو عدوی اجتہاز سے کم نہیں مر مہدی کا یہ خط یوں شروع ہوتا ہے مار ڈالا یار تری جواب تلبی نے ایک اور خط کی ابتداء یوں کرتے ہیں اہاہا میرا پیارا مہدی آیا آؤ بھائی آؤ مجاز تو اچھا ہے ذرا بیٹھو میاں ہمارے پاس بیٹھو غالب کی اس جدت پسندی نے مراسلے کو مقالمہ بنا دیا اپنی اس جدت پسندی پر خود اظہار خیال کرتے ہیں کہ میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا ہے جو مراسلے کو مقالمہ بنا دیا ہزار کو کوز سے بزبان قلم باتے کرو ہجر میں ویسال کے مزا لیا کرو ان کے تحریر میں یہ شوخی ذرا دیکھی مولانا حالی لکھتے ہیں کہ جس چیز نے ان کے مقاتیب کو ناویل اور ڈراما سے زیادہ دلچسپ بنا دیا ہے وہ شوخی ہے جو اقتصابات مشک و مہارت اور پیروی و تقلید سے حاصل نہیں ہو سکتی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں نے خطو کتابت کی بنیاد بزلہ سنجی و ذرافت پر رکھنی چاہیے مگر ان کی اور مرزا کی تحریر میں وہی فرق پایا جاتا ہے وہی فرق پایا جاتا ہے جو اصل اور نقل یا روب بحروب میں پایا جاتا ہے مرزا کی طبیعت میں شوخی ایسی بھری ہوئی تھی جیسے جیسے ستار میں سور بھری ہوں اور بقول حالی مرزا کو بجائے حیوان ناتق حیوان زریف کہنا بجا ہے غالیب نے اپنی طبیعت کی شوخی اور ذرافت سے کام لے کر اپنے خطوں میں بھی بزلہ سنجی اور شگفتگی کے گلزار کھلائے ہیں مثلاً ماہ رمضان میں لکھا گیا ایک خط پانی حقے اور روٹی کے ٹکرے سے روزے کو بہلاتا ہوں میاں تمہارے دادا امین الدین خوا بہادور ہیں میں تو تمہارا دل دادا ہوں یا جیسے کہ تم تو چشم نورس ہو اس نحال کی اس طرح سے انہوں نے اپنے خط میں شوخ تحریری بھی بیان کی اور ان کے خط کو مراصلہ سے مقالمہ بنا دیا غالیب کا خط بہت ہی مشہور ہے ٹھیک ہے آج میں نے آپ لوگ غالیب کے خطوط کے مطالق بتایا اگلے کلاس میں انشاءاللہ دوسرے موضوع پر بات کروں جلی اللہ حافظ